دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولی ووڈ کی ایک اور انریلیز مووی کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے کامیاب اور اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود تھے انیل کپور، سیف علی خان، بوبی دیول، سونالی بانودری، ٹوینکل کھنا، عجیت خان، کبیر بیدی، یونس پرویز اور امول پالکر اس کے علاوہ اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر تھے فیروز خان اور اس فلم کے پروڈیوسر تھے ودھو ونوت چوپڑا تو دوستو یہ بات ہے سال انیس سو ستانوے کی جب اس فلم کو اناؤنس کیا گیا تھا اور بات کریں اس فلم کی ملٹی سٹار کاسٹ کی تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کاسٹنگ کے معاملے میں فیروز خان واحد ایک ایسے ڈائریکٹر ہے جن کے ہر پروڈیٹ کی کاسٹ بے حد ہائی لیول پہ سٹینڈ کرتی اور اس بار بھی کامیاب فلم کو نائنٹیز کے تین آئیکونک ایکٹرز لیڈ کرنے والے تھے جہاں یہ فلم انیل کپور، سیف علی خان اور بوبی دیول کی ساتھ میں پہلی فلم ہونے والی تھی جو نائنٹیز کے دور میں کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آ پائے اور اس کے علاوہ یہ فریش کاسٹنگ کمبینیشن وائس بھی کافی امدہ ہونے والی تھی جہاں انیل کپور اور سیف علی خان کی بھرپور پرفارمنس بوبی دیول کی پرسنیلٹی کے ساتھ بہت دلچسپ فیوزن بنا سکتی تھی اور صرف یہی نہیں سکرین پرفارمنس کے حساب سے بھی دیکھیں تو انیل کپور اور بوبی دیول کافی سٹران ہیں جو کسی بھی فلم کو اپنی پرفارمنس کے دم پہ بلاک بسٹر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس فلم کا ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ خود اس فلم کے میکر فیروز خان ہی تھے جو اس طرح کی ملٹی سٹار فلموں میں بہت سکلفل تھے اور یہ سب پوزیٹیو پوائنٹس اس فلم کے بلاک بسٹر ہونے کے کلیئر سائن تھے لیکن انفارچنٹلی اناؤنسمنٹ کے بعد یہ فلم بھی کسی ان نان ریزن کی وجہ سے شوٹنگ لیول پر آنے سے پہلے ہی بند ہو گئی اور اس آئیڈیا کو فردر ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا گیا تو دوستو کامیاب مووی کے بارے میں اب سب کی کیا رائے ہیں کہ اگر انیل کپور، سیف علی خان اور بوبی دیول کی یہ مووی اس ٹائم پہ بن کے ریلیز ہو جاتی تو باکس آفیس پر ہٹ ہوتی سوپر ہٹ ہوتی ہے پھر بلاک بسٹر ہمیں نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا موسیقی